آنترک شوچتہ بھی آوشک ہے ہمیں اپنی سمپون شکت لگا کر مال تیار کریں کنٹو ہمیں اپنی سوطنترتہ کی رکشہ بھی ہر پرکار سے کرنی ہے لیکن دیش کی رکشہ ہونے ماتر سے تو ہمارا لکش صدھ نہیں ہو جاتا ہمارے بیچ اجیان اور کسنسکار کا راج جب تک بنا ہوا ہے تب تک سوراج کا کوئی ارث ہی نہیں ہوتا ہمیں اتنا دھن اوشی چاہیے جس سے ہم سمپون جنتہ کو سچے ارث میں شکشت بنا سکیں اور ان کے بھیتر ایسے مہان آدرش کے پرتے نشتہ پیدا کر دیں جو نہ تو انیائے کرنا پسند کرے اور نہ انیائے سہنا اس کارے کے لیے ہمیں سب سے پہلے منشی کو اس کی پراثمک چنتاؤں سے مکت کر دینا چاہیے اسے روٹی کی چنتہ نہ ہو بیمار پڑھنے پر دوہ ملنے میں کٹھنا ہی نہ ہو بچوں کو اسکول بھیجنے کی سویدھا پرابت ہو اتنا تو ہونا ہی چاہیے پر اتنے کے لیے بھی جتنے دھن کی آوششکتہ ہوگی وہاں ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں اتپادن بڑھانے کے سب طریقوں کو سوچنا ہے جو لوگ اتپادن بڑھانے کی بات کہتے ہیں وہے ٹھیک ہی کہتے ہیں لیکن اتپادن اور دھن سنچے کس لیے پراتھمک آوششکتہوں کی پورتی کے لیے دھن کا اتپادن تو ٹھیک ہے مگر پھر بھی پرشن رہ جاتا ہے پراتھمک آوششکتہوں کی پورتی ہی کس پرورتی ات دیشے کے لیے ہو کیا ہمیں سارے دیش کو ینتر پٹو اور دوساحسی بنانا ہے کیا وشو و جے کے سپنے چرطارتھ کرنے کے لیے ہمیں اس تیاری کی ضرورت ہے اتپادن سے کیا ہم اور بھی ادھک اتپادن کو سلب اور سکر بنانا چاہتے ہیں اس پرشن کا اتر ہمیں دینا ہوگا کیونکہ لکش بھرشت ہو کر ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے سکھ کے باہر سادھن اپنے آپ میں بڑے نہیں ہیں وہ یدی منوشی کے ان مہان گنوں کا وکاس نہیں کر سکتے جنہیں یگ یگ سے ہم مہان مانتے آ رہے ہیں تو وناش کی اور لے جائیں گے منوشی میں یدی ویویک نہیں جاگریت ہو سکا یدی ادارتہ سمتہ اور سمویدن شیلتہ کا وکاس نہیں ہوا یدی وہ آتم سممان اور پر سممان کے مہان تتموں کو نہیں اپنا سکا یدی اس میں سنتوش اور شردھا کا وکاس نہیں ہوا تو وہ پشو سے ادھک بھنڈ نہیں ہے لوب موہ کو بڑھاوا دینے سے منوشی کی منوشتہ ہی آہت ہوتی ہے انیانتردھن لپسہ منوشی کو پشو سے بھی ادھک نکرشت بنا دیتی ہے سو بھاگیوش ہمیں ایسا مہان نیتہ ملا تھا جو ہمیں اصمیں اور اتی لوب کے وناش سے بچانے کو پریتنشیل تھا جس نے اوپری تلک بھڑک کی ویرثتہ اور باہیا ڈمبر کو ڈھکوسلے کا کھوکھلاپن دکھا دیا تھا جس نے آنترک پویترتہ اور ستنشتہ کی مہیمہ پرتک شکرہ دی تھی پرنتو یہ اتیحاس کا سب سے بڑا نشتھر پریحاس ہوگا یدی ہم اپنے نیتہ کے مہان اوپدیشوں کی بات بھول جائیں شکشہ اور گیان کے پرسار کی بات کو گون ستھان نہیں دینا چاہیے ہمیں یہ نہیں بھول جانا چاہیے کہ جب تک دیشواسیوں کا نیتک بل نہیں بڑھے گا ان کے بھیتر پویترتہ اور آدرش نشتھا نہیں بڑھے گی تب تک باہے ویوستائیں کتنی بھی پونڈ کیوں نہ ہوں جڑ نہیں جمع سکیں گی جس شکتی کے پیچھے ویویک اور آدار یہ نہیں ہوتے وہ غلط دشاں میں لے جاتی ہے یہ سمجھنا بھول ہے کہ ہم اپنے اتیت کی ایک دم اوپیکشا کر کے بڑے ہو جائیں گے اتیتی ہی ورطمان کو جنم دیتا ہے اس کے دوش گن سے ورطمان پر بھاوت رہتا ہے ہم اپنی ان مہان ندھیوں کو نہیں بھولا سکتے جنہوں نے شتابدیوں تک منوش کو سیمی سوندر یا پریمی اور سمویدنشیل بنایا تھا جنہوں نے ہمارے پرانے پوروجوں کے انتر کو دھرم بھیرو اور باہر کو دردھ بنایا تھا ہمارے پرانے گرنط ہمارے ایتیہاسک بھگنا وشیش اور ہماری کلاتمک کرتیاں ہمیں مہان اور ادھار بناتی ہیں ان کی اور جتنا بھی اتھک دھیان دیا جا سکے اتنا ہی اچھا ہوگا یگ یگ سے منشی کو منشیو چت گنوں کے پرتی نشتھابان بنانے والی ان وستوں کے سندکشن اور پرچار کی ویوستہ کو بھولانا ایک دم وانچنی یہ نہیں ہے جو لوگ اس پرکار ترک کرتے ہیں کہ جن دیشوں میں یہ وستویں نہیں ہیں وہ بھی تو کم اُننت نہیں ہیں وہ دیا کے پاتر ہیں ان دیشوں کے نیواسیوں کے ہردے میں پیٹھنے کی شکتی ان میں نہیں ہے جس پرکار بھوتک پدارت کے اُتپادن کے لیے آوشک ہے کہ ہم اپنی سموچی اُتپادن شکتی کا پریپون اُپیوگ کریں اسی پرکار آنترک شوچتہ اور باہری سائیم کے لیے ہمیں نوین اور پراتن سمست اُپلب्य سادھنوں کا اُپیوگ کرنا چاہیے دونوں میں سمتہ بنی رہنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم باہری باتوں پر ادھک زور دے کر بھیتری شوچتہ کی اُپیکشہ کر دیں اس کے لیے ہمیں اُتتم ساہت کے سرجن پرچار اور پرسار کی ویوستہ کرنی چاہیے ایک آنگی اُنتی لاغ جنک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا بھیتر پویتر نہیں ہوتا تب تک ہم اُنت اور سبھن نہیں ہو سکیں گے آچاری ہزاری پرسار دویویدی موسیقی